ہلو دوستو نمسکار سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سانوگل ایکسی ٹنٹی پور پر آج ہم آپ کو دنیا کے پانچ سب سے تھنڈے دیسوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ہم ان پانچ دیسوں کی آترہ کریں گے جو اپنے آکرمک سردیاں اور بے حساب برف کے لے جانے جاتے ہیں یہاں آپ کی ہڈیاں جمنے والی تھنڈے کو مل جائے گی تو دیر کس بات کی چلیے شروع کرتے ہیں پر تبھی ایک بیوزتہ پور اور دلچسپ گرہ ہیں جہاں تاپمان تھنڈے ٹنڈرہ سے لے کر تپتے ریگستان تک ہوتا ہے کچھ دیسوں میں سال بھر گرمی رہتی ہے مہین کئی دیس ایسے ہیں جو کڑاکے کی ٹھنگ ٹھپڑتے ہیں جو پریا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں دونوں کے لیے سمسیائیں کھڑی کرتی ہیں دنیا کا سب سے ادھیک آبادی والا دیس روس اپنی بہت تھنڈی جلوائی اور لمبی سردیوں کے لیے جانا جاتا ہے روس کی جلوائی دیس کے ادھیکانس حصے میں مہادیوپی ہے سائیبیریہ اور انہیں چھیتروں میں بسیس روپ سے کمبھیر تھنڈ کا انہوہ ہوتا ہے سائیبیریہ اپنی ہڈی کپا دینے والی ستیوں کے لیے مانا جاتا ہے جو کبھی کبھی سونے سے نیچے چلی جاتی ہے ہاں دوستی یہ بلکل بات سچ ہے یہ چھیتر اپنے بھی سال اور پرتک پردرسوں کے لیے پہچانا جاتا ہے پرتبی پر رہنے کے لیے سب سے ٹھنڈے ستھانوں میں سے ایک سائیبیریہ میں نوریلز گئے جہاں تاپمان اکثر مینس تیز ڈگری سیلسیس سے نیچے چلا جاتا ہے وہیں دوستو روس میں سردی کا موسم ایک سکتی سالی سکتی ہے جو ریت رواجہ اور روزمرہ کی زندگی کو آکار دیتا ہے یہ دیش اپنے برپ سے ڈھکے پردرسوں جمی ہوئی جھیلوں اور سردیوں کے باوران برپ سے ڈھکی ندیوں کے لیے جانا جاتا ہے سینٹ پیٹرس برگ اور ماسکو جیسے سہروں میں سردیاں بسیس روب سے کٹھور ہوتی یہاں کئی دن سون سے نیچے گر جاتے ہیں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش کاناڈا اپنے تھنڈے موسم کے لیے جانا جاتا ہے خاص کر اتر میں کاناڈا ایک ایسا دیش جہاں کئی طرح کی جلوائی اپائی جاتے ہیں یہ اپنی کٹھور سردیوں کے لیے جانا جاتا ہے جس کا دیش کے پردرس اور جیون سہیلی پر استھائی پر بھو پڑتا ہے دیش کے کئی حصوں میں تاپمان بہت زیادہ تھنڈ پڑتا ہے اور اکثر تاپمان سون سے نیچے چلا جاتا ہے یہاں کے لوگوں نے اپنی تھنڈی جلوائی کے انکول ڈھلنے اور سمرد ہونے کے لیے آئیس سوکی، اسکنگ اور اسنو گورڈنگ جیسی سیت کالن گدھ بیدیوں کو اپنایا تاجی تھنڈی ہوا میں روپانچ کی تلاس کرنے والے باہری پریمیوں کو دیش کے بسال جنگلی پن میں ایک سیت کالن سرگ ملتا ہے جس میں آرکٹک تندرس اور راکی پروسہ ملے گرین لینڈ پرتبی پر سب سے تھنڈے چھتروں میں سے ایک ہے یہ ایک سو تندر چھتر جو دین مارک سمراج کا حصہ رہا ہے گرین لینڈ آرکٹک جلوائیو والا ایک چھتر ہے جو اپنے تھنڈے تاپمان بیسال گلیسیار اور ہمندی درسیوں کے لیے جمانا جاتا ہے اتری دھروک نکٹ ہونے کے کارڑ یہاں پورے ورس کمبھیر موسم رہتا ہے یعنی ہر ورس تھنڈی گرین لینڈ میں سامان سردیوں کا تاپمان سون سے کافی نیچے گر سکتا ہے تاٹی چھتروں میں ایک اٹھور تاپمان کانبھو کرنے والے آنطرک چھتروں کے دلنا میں ہلکا محسن دیکھنے کو مل سکتا ہے گرین لینڈ کے جمع ہوئے بھوگول کی بیسستہ برف کی چادر ہے جو لگ بھگ 80% بھو بھاگ کو کور کرتی ہے یہ ویسال برف کی چادر دنیا کی دوسرے سب سے بڑی جلوائیو کے ساوان تھنڈک میں پرمک بھونکہ نواتی ہے دیوب کے لوگ برف میں مچھلی پکڑنے اور کتے کے سلیزنگ جیسے ریتی رواجوں میں بھاگ لینا جاری رکھتی ہیں گرین لینڈ کی بیسستہ والی آتے دیکھ تھنڈ ہی کٹنایاں پرستط کرتی ہیں لیکن یہ آرکٹک پردرسوں کی عدبود سندرتہ کو بھی بڑھاتی ہے جو بیدوانوں اور خوش کرتاؤں کو آکر ست کرتی ہے جو اپنے پراشین برف کے جنگلی پن کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں فین لینڈ اتری یوروپ کا ایک دیس ہے اپنے سرد سردیوں کے موسم کے لیے یہ فیمس ہے دیس میں الگ الگ موسموں کے ساتھ مدھیم جلوائیوں سردیوں میں یہاں کا شیطر تھنڈ اور برف کی پرد سے ڈھکا رہتا ہے دیس میں سب سے کم تاپمان اتری فین لینڈ میں پایا جاتا ہے بیسیس روپ سے لیپ لینڈ میں جہاں سردیوں میں نیونتم تاپمان منس تیس ڈیگری سلسیس نہیں چیسا گر جاتا ہے سردیوں کے دوران فین لینڈ برف سے ڈھکا ایک ادبوت نجارہ بن جاتا ہے جس میں جمی ہوئی جھیلیں برف سے ڈھکے جنگال اور رات کے آسمان میں ٹیمٹیماتی منموحک اتری روشنی ہوتی ہے آنترک اور اتری بھاگوں میں زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے جبکہ رازدھانی ہیلینسکی میں سردیوں کا تاپمان ہلکا ہوتا ہے یہاں کا تاپمان منس پانس سے منس پندرہ ڈیگری سلسیس فین لینڈ میں سیت کالین سمائے ایک ایسا سمائے ہوتا ہے جب لوگ واسطوں میں سیسو کی دھارانہ کو اپناتے ہیں ایک بیسسٹ گوڑ جسے عام طور پر کٹنائی کے سامنے دھڑتا اور سنکلپ کے روپ میں سامنے لائے جاتا ہے سویڈن اتری ایروپ کا ایک دیش ہے جو اپنے کڑاکی کی ٹھنڈ کے لیے جانا جاتا ہے خاص کر سردیوں میں اس کی ٹھنڈ اور ادھک بڑھ جاتی ہے جہاں تاپمان میں نٹکی روپ سے گرابٹ آ سکتی ہے خاص کر اتری چھتروں میں کرونا جیسے لیپ لینڈ سہروں میں سردیوں کا تاپمان مینس ٹی ڈگری سلس کے چلا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں سیت کالین تیوار خراس کانٹری سکینگ اور آئیس سکیٹک جیون کے عوض سک سویڈن پورے سردیوں میں برف سے ڈھکے واتا ورن میں بدل جاتا ہے جس میں گرامیڑ علاقوں جمی ہوئی جھیلوں اور برف سے ڈھکے جنگلوں پہلے سندر اس کی ریسورٹ ہے ایک ٹھنڈے راشت کے روپ میں سویڈن کی پرتشتہ سردیوں کو پراکرتک سندرتہ باہرگت ودھیوں اور کٹھور نارڈک جلوائیو کے باوجود بنے رہنے والے ریت ریوازوں کے اتصال میں بدلنے کی جس کی چھمتہ سے جڑی گئی ہے انٹارکٹکا پرتشبی پر سب سے ٹھنڈہ آستان انٹارکٹکا ہے جو سب سے دچھڑی مہادیف ہے جو اتینت کٹھور واتا ورن سے الگ ہے پرتشبی پر لگ بھگ 60% سے زیادہ تاجہ پانی بسال برف کی چادر میں سماحی جو انٹارکٹکا کو کبر کرتی ہے مہادیف پر اوسط پارسک تاپمان منس 14 ڈگری سیلسیس اور سردیوں میں یہ کافی ٹھنڈہ ہو جاتا ہے بسال ہمکھنڈ بسال گلیسی اور بسال دھروی ریگستان انٹارکٹکا کے علاقے کی بسیستہ مانی جاتا ہے سردیوں میں دچھڑ دھرو اور آنٹرک بھاگ میں تاپمان منس 80 ڈگری سیلسیس سے نیچے چلا جاتا ہے یہ دیس اپنے بہت تھنڈے تاپمان کے لئے جانے جاتے ہیں پھر بھی ان میں بسیست اسطلاقلتی اور لچیلی سب بتائیں بھی پائیں پچھتروں کی بڑھتی ہوئی تھنڈ نے وہاں رہنے والے لوگوں کے دور طریقوں کو آور آکار دیا جس میں انہیں لچیلے پن اور دھرتا گائے کا سادھار الستر دنیا کے سب سے تھنڈے دیسوں کی خوش کرنے سے گرہ کے کچھ سب سے تھنڈے جلوائیوں میں رہنے کے آسچرے اور گھٹنایوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہیں تو یہ تھے ہمارے ویڈیو سے جڑے کچھ انٹریسٹنگ پھائے جو آپ کو جرور پسند آیا ہوگی ملتے ہیں کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیکھتے رہو اور مستروں خسرو نمسکار دھنوار